وہ غلط ناتا ہے یہ کہ بابا فیضو شاہ آپ کو سکر نہیں گئے یہاں ہمیں چاک پر ایک سا دیکھوں گے بیج میں میرے سرکار ہیں ایک سائد ہے فیضو شاہ ان کے بدل میں رحیم شاہ بابا اور داہین سائدہ کہا باتے ہیں وہ شاہ بابا ہے دیکھیں ہیں بٹو وہ بابا فیضو شاہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج سے اپس آیا تو مولا واری سے باب دیوان آگئے اور مجھے اٹھوا دے گا اور جہاں کہ جاؤ لوگوں کو میرے نام کی بیٹ کر لو میرے نام کی بیٹ کر لو اب حضرت بابا فیضو شاہ اٹھوا گئے اور جانے کے بعد لوگوں کو اپنے ہاتھ پر واری سے پاک کی نام کی بیٹ کر آلیا اور لوگ کئی حضا اوہر شاہ کے فیضو شاہ کے ہاتھ پر مولا واری سے پاک لوگ روی بھی ہوتے ہیں اور وہاں سے فیضی آلیاں بھی ہوئے یہ کہ یہ صلاح ہے اس طرح بیئے وہ مولا واری سے پاک نے فرمایا کہ جو اعرام پوش ہے جو یہ اعرام پوش کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے تو یہ ہمارے جو رہبر ہوتے ہیں جنہیں ہم رہبر کہتے ہیں سابت نام شاہتے ہیں یہ کیاکہ یہ وارسیہ سلسلہ کے رہبر ہیں بابا رحمد علی شاہ کیا تھے وارسیہ سلسلہ کے رہبر تھے بابا حبیل پوش فلاشا کیا ہے وارسیہ سلسلے کے رہبر ہیں ابھی تھوڑا دیر پالے اعرام پوش کو آپ نے دیکھا یہ کیا ہے یہ اعرام رہبر ہیں بابا عاشق جا کون ہے رہبر ہے جو بھی وانی سیفہ کا رو پھرند کر لیا یہ رہبر ہے اپنے ہاتھ میں ذام کو تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ那我們 مکڑا والی صفادتا تالہ پڑھا سامنے والی صفادتا احرام ہے اور ذام پکڑا والی صفادتا اے لوگوں کہانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ پکڑ دے ہیں یہاں والی صفادتا یہ مطلب یہ ہولیا کہ میرے معلوم کہ مطلب ایک ہو نہیں بلکہ اس کی صاحب قبول کریے اس کی صاحب نسل کریے اسے قبول کر دیا ہے اور اس کا حق بھی اس کو دے دے کے لیے وانا کر دیا مولا بری صفاق ارشاد کرماتے ہیں مولا بری صفاق ارشاد کرماتے ہیں اے لوگوں سنو جو مرید تجھ سے ہوتا ہے اس کا حق میرے ذمہ میں ہوتا ہے اس کا حق میرے ذمہ میں ہوتا ہے میں اس کو دنیا میں دے دوں اگر دنیا میں نہ دے سکا تو اس کی قبر میں دھو اس کو دے دوں گا اگر قبر میں نہ دے سکا تو جب حشن ہوگا تب ہی ازاد اکراب کا ملائے گا تو میزان سے پالے سوال سے پالے آنا میں آنا دکھانے سے پالے اس کا حق دے دوں گا یہ بتاؤ راکھنے میرے دوستو کہاں خلافہ چلتی ہے کہاں میں سجابی کی چلتی ہے کہاں پہلو خلافہ دے کر کے مرید بنائے کرتے ہیں یہ بتاؤ آپ کا سعودہ جب کیا ہے جب آپ اس کے ہاتھ تو بھی نہیں ہے یہ بتاؤ آپ کی زندگی کی زمان ہو لیا ہے آپ کہیں گے کہ نہیں زندگی کی زمان ہو رہے لیا ہے تو کون یا میرے مولا اے رانسیو تمہارا مالک ایسا ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے مر جاؤ وہ قبر میں بھی ہے اور ہشن میں وہی ہی ساتھوں کی طور پر نہیں کہاں پہلو خلافہ دنیا میں بھی ساتھ ہے تو تم جت جت پہ بھی دیت جت پہ آوگے آپ کو یہ مقصہ بٹیں گے مرد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرد صلی اللہ علیہ وسلم مرد صلی اللہ علیہ وسلم مرد 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 ہر دو مرد ہیں آوقتوں کو بھی ہماری دربار میں نماز آگیاں ہمارے ہاں ہاں پہ بھی نماز ہی گئی ہے جو کہ میں کہاں سراتِ مستقیم آئے گیا ہاں سراتِ مستقیم پہ میرے دوستوں کو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی سراتِ مستقیم ہے جس پچھلنے کا حکم دیا گیا آپ کو کہتے ہیں کہ نماز پہ آئے سراتِ مستقیم ہے یہ ہی سراتِ مستقیم نہیں ہے سراتِ مستقیم محبت کی بھی تلیل ہے یہ سراتِ مستقیم ہے جو محبت کیا وہ سرات پر چلا اور وہی کامیاتی ہو گیا تو میرے دوستوں یہ بتاؤ کہ جو مولا بادشے پاک کے دانوں سے واسطہ ہو گیا کبھی بھی کمانگتا نہیں دیکھتے اس کو میں مجبور کبھی نہیں دیکھا کہ میں بھی بہت پرشانی بڑھا جاتے ہیں کسی معاملے میں تو جب آپ میں حضرت بھی لگا پاکا مولا لاجرک لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شام ابھی بڑھتی نہیں مولا لاجرک لیتے ہیں تو جس کی اتفاہ جس کی اتفاہ جس کا یقین مضبور اپنے پرشان کو ہوگا یقین یا ملیے اس کا حق ہے دنیا میں وہ دے گا کبھی نہیں مولا لاجرک لیتے ہیں اس لیے میرے دوستوں دنیا تو رب نے بنایا رب نے بنایا اور میرے دوستوں یہ کس کو احقا کر دیا یہ دنیا دے دیا میرے پیارے آقا کو اور میرے آقا میں دنیا جنرات اور آخر سب کے ساوی مہمے اس لیے میرے دوستوں ایک حضی سے باہت سب میں ایک چیز پر پڑھتا ہوں مجھل کے حضی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 احقا آلی بیٹی احقا ملی احقا اللہ جاری آگا فرماتے ہیں جس نے میرے آلی بیٹ سے محبت کیا جس نے میرے دھر والوں سے محبت کیا جس نے علی سے محبت کیا جس نے باطنہ سے محبت کیا جس نے حسن سے محبت کیا جس نے حسین سے محبت کیا اور حسن و حسین کی سبہت کام پکے بانوالی مولانوں سے محبت کیا جانتے ہیں جانتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کرنیا اس نے اللہ سے کرنیا اس نے اللہ سے کرنیا صاف ہو گیا کہ امام حسین سے محبت ہوئی اللہ سے محبت کرنیا رسول پاک سے محبت ہو گئی اب اس نے امام جعفر سے محبت کیا اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی امام قاضل سے محبت کیا اس نے اللہ کے رسول سے محبت کر لیا اگر کسی نے ardہ سے محبت کیا اس نے اللہ رسول سے محبت کر لیا کسی نے خاجہ تھا vai سے محبت کیا اللہ رسول سے محبت کر لیا اور کسی نے دیوا کا عراجہ ہم مراتے ہیں ملہ سے محبت کر لیا یہ یا لوگ کہ اس since отاز ہے اس نے اس سے محبت کر لیا آمیک باز اندی رہا تھی ہے کہ جب پولا ماری سے باقف میں آجا کے ساری قائلات مبجابی ہے تو ہم مبارس کے محبت 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 ہے جب میں رہیں گے انشاء اللہ علیہ وسلم یہ ہے کیا محبت ہے تو مولا بارسی طور پر فرمایا محبت محبت ہم وارسوں میں دفتیت نہیں ہونی چاہیے ہم وارسوں میں اگر تقریر ہو گئی ہم وارسوں میں اگر کسی طرح آپس میں کسی طرح کی بات ہوتی ہے ایک ہمیں سمجھتا ہوں کی اچھی بات نہیں ہے ہمارے گھرے پہلی بھی شنگ ہے ہمارے ہاں کا سب سے پہلا دعوت پانی دعوت ہے یہ محبت کرنی ہے ہم محبت پرش کرنی ہے ایسی محبت کرنی ہے حضرت امام جعب ساسطح علیہ السلام اندیلہ کا فضیہ کرتے ہیں آپ کو نا سنتے کا فضیہ کرتے ہیں اس خلدیہ میں لگ جو چھولی بھی دوہی دعوتا جو قاتا ہے پنمرہ تارے کو خضیہ کرتے ہیں جو ایک ہیں نہ ہوگی رہا وہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آیا حالکہ یہ میرے نہیں تھا بات آئیے لگا رہا ہوں کہ حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام تھا جو وفاق جو پردام کیے ہیں وہ تاریخ بندرہ حجب ہے اور ہم سب حضرت امام جاپرہ حجب کو کرتے ہیں لوگوں بھی یہ پردام لگایا یہ مولا علی خاجہ مولا علی مشکل کو ساکھا ہے کہا نہیں چاہیے جید ایک ہاں ہمگار ہوا پوچھا یہ کس کا ہاتھ ہے تاکہ یہ ہاتھ محمد و حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا ہے کہا نہیں چاہیے تب حضرت امام جاپرہ پیاری جو مرازمے میں تھے امام کا مرازمہ ٹھوٹا تو ہم کو نمدار کیا پوچھا یہ کس کا ہاتھ ہے کہا کہ یہ ہاں مخضوب یہ ہاری کا ہے آپ پکھانا چاہاں تو کہاں تو نہیں پکھانا ہے کہاں کیوں کہاں یہ بتا تیرے سامنے شاجہ کا ہاتھ آیا موس کا ہاتھ آیا حسین کا ہاتھ آیا حسن کا ہاتھ آیا علی کا ہاتھ آیا نبی کا ہاتھ آیا کیوں نہیں پکھا لیا کہاں کیاں کھنا اے میرے مرشید جسی سے ہر لگی پکھا اے جس ہاتھ ہے اتنے ساتھ سالے پر آن سمین ہیں جس ہاتھ میں یہ سارے ہاتھ سمٹ کرنا ہے تو وہی ہاتھ کی ضرورت ہے اے آپ شوو میں آپ سبھی کھانا چاہوں گا جس دامن میں دامن فاطنہ ہو جس دامن میں دامن علی ہو جس دامن میں جس دامن میں مولا حسن ہو جس دامن میں مولا حسین ہو جس دامن میں یا حسین کرتے رہے گے یا حسین کرتے رہے گے یا حسین کرتے رہے گے یا مولا وریدی صدا لگاتے ہیں لگاتے رہے گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیرے دوستو مرد و قیل کیاں ہو گئے سبیلیے بتاؤ ملدی نابا نے یہ سیسے آپ ہوئی کی نہیں میں نے پرد روجو کر کے ان کے پر اسواب کو نز کرنا چاہوں گا یہ آپ سمندر میرے وارش کا ہے جو بھیا پینے کے لیے وہ مستو ہو گیا کیوں مستو کو وہ گوشت ملائی کوئی مستو کو گوشت سے کام نہیں یہ دور ہے مستانے بابا جوک شاہد ہو نزر رہو یہ دور ہے کوئی مام نہیں یہ جبہا ہے شاہد نہیں یہ مانہ کی اسٹانہ ہے یہ وارش پاکہ جبہ گا ہے یہاں چوشا وہی ملے میں بولا وارش یہ تھا جا وارش وحی حسن وحی حسین وحی علی وحی فاطمہ ہوا اس لیے سائل نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ سوال الصحابی یا رسول اللہ حق ازائن بیتے آقا نے فرمایا آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وفاہ وحسن وحسن فرماتے ہیں حسن علی حسن حسن اور حسین ان کی اولادیں ملچہ محبت کرنا ہے محبت کرو گے تامیاب ہو جاؤ گے محبت کرو گے تامیاب ہو جاؤ گے ان سے محبت کرو گے صد جاؤ گے پاک بھی ہو جاؤ گے تامیاب ہو جاؤ گے کہ دنیا کی نباک لوگ کبھی بھی کچھ لکھی کریں گے محبت کرو اللہ مسلی اللہ سجدہ وحسن اللہ محبت کرو صلی اللہ علیہ وفاہ اللہ اللہ محبت کرو خیزیاب ہو گئے اب اچو شاہ خیزیاب ہو گئے اور خیزیاب ہو رہے ہم بھی خیزیاب ہو رہے آپ بھی خیزیاب ہو رہے میری ماں بہنے بھی میرے مہدہ ہو رہا اس کے دربار سے خیزیاب ہوئی خیزیاب ہو رہے ہم بھی خیزیاب ہو رہے خیزیاب ہو رہے صابت کرو صلی اللہ کہ آپ کے عقیدت اور محبت ہے کہ آپ نے اپنے اس خادم پر مکمل پھولوں کا ہار اور پھولوں کی پنکھڑیاں چڑھایا ہے زندہ سمجھے کی مردہ زندہ سمجھے کی مردہ زندہ سمجھ کے چڑھایا ہے اس سے ایک عقیدہ آپ نے لیجئے کہ ہم جہاں بھی پھول چڑھاتے ہیں تو زندہ سمجھ کے چڑھاتے ہیں مردہ سمجھ کے نہیں چڑھاتے ہیں اگر مابا چوب شاہ پہاں جو ہے پھول چڑھاتے ہیں تو زندہ سمجھ کے چڑھاتے ہیں اور وارسی کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ بابا چوب شاہ کا مزار ہے لیکن سراپا یہاں کا وارس باب موجود ہے اس لیے کہ میرے سرکار کا قول ہے جو مجھ سے مرین ہو جاتا ہے میں اسے اپنی طرح بنا دیتا ہوں اور بنا کے دکھایا فرضی نہیں رشید احمدہ کنٹوی دیواندی چھماعت کا ایک بہت بڑا آلی میرے سرکار کے ہاں کوئی دیواندی برائلی وحابی سیہا سننی ہندو مسلم سیکھیتا ہی کچھ نہیں تھا میرے سرکار نے پرمایا نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلم ہے نہ کوئی دیواندی ہے نہ کوئی برائلی ہے نہ کوئی وحابی ہے نہ کوئی سیہا ہے نہ کوئی قادیانی ہے نہ کوئی ہے جو اسے محبت کرتا ہے وہ میرا ہے اور میرا رہے گا میرے دوستو آپ بہت کرو اگر ایسا نہیں ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو ایک سے ایک پڑے سے بڑے مادشاہ ہوئے وہ رانی بھی چوریا کوئی لینڈ سے آ کر بھارات پر حکومت کیا جب لینڈ سے بھارات آیا تو آلی سے پاک کے جمالے آرہا کو ایک پاک کے تھا کا ترون گر کر پرید ہو گئے آپ بہت کرو بہت تھی سلوان تھی ہندو تھی سکھتی نہیں عیسائی تھی اگلیک سے چل کے آئی تھی لیکن میرے آقا کے کھنوں میں گر گئی میرے دوستو آپ انتازہ کرو میں از کر رہا تھا یہ چملہ کہا کہ میرے سرسار نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے مرید ہوتا ہے تو میں اسے اپنی طرح بنا لیا کرتا ہوں میرے دوستو تو جہاں بھی وارسی فقیر ہے حقیقت میں وہاں وارسی فاق موجود ہے وہاں وارسی فاق سختر جگہ ناستہ افتاری کر سکتے ہیں تو وارسی فاق کھوڑے سنیا کے جس کھونے میں پھوجو گے وہاں پھائے گا اپنی طرح بھی وارسی فاق موجود ہے اس نے کہا کامل شیخ اپنی صورت بدل دیتا ہے جملے پر گوھر کریے دوسری کہا نہیں جو کامل شیخ ہوتا ہے وہ اپنی صورت بدل دیتا ہے مرید نے کہا کہ جو کامل شیخ ہوتا ہے جو کامل سنگ ہوتا ہے جو کامل کپیر ہوتا ہے وہ اپنی صورت بدل دیتا ہے یہ بات رشید احمد گنگوئی کلکہ اشرف علی تانگی اشرف علی تانگی جو دیوالدی جماعت کے پڑھتا دلو جی ہے ان کے وستان رشید احمد گنگوئی ہے میرے دوستو ان سے کہا وہ ٹکرا کہا آجی ملاد اللہ صاحب آجی مکی نے کہا رشید کیا بات کرتے ہو چھوڑو آجی صاحب باتیں الگئے یہ آجی صاحب کا مرید ہے یہ لو زہر کا نماز پڑھنے کا ہے اور جب زہر کی نماز پڑھنے کا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ مرید بیٹا ہوا ہے تو سارے لوگ جو تھے وہ دوڑ کے آگئے اس لیے کہ سرکار وارثے پاک اس سال حج کرنے نہیں رہے ستھرہ بار حج کیا ہے وہاں سے پاک عرب کا بچہ بچہ پہنے پہچانتا تھا میرے دوستو اب سب لوگ اس مرید کو دیکھا تو جب مرید کو دیکھا آپ تو سب آکے اور ہاتھ ہاتھ میں لگے پاؤں اور قدم بوسی کرنے لگے اور کہنے لئے شہزادہ کب آئے ہو شہزادہ کب آئے ہو شہزادہ کب آئے ہو شہزادہ کب آئے ہو گزر سے حاجی مجد امتاد اللہ مہاجیر مکی آ رہے ہیں تو کہہ رشید رشید حاجی ہو دو ارے رشید کچھ دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہو ان کی شکل تو ماری بات میں بھی ہو گئی ہے کہاں بول جو شہز آمیل ہے وہ اپنی تو اپنی اپنے مرید کی شکا وہ آنب میں کانا کے اپنے بیٹھا ہوا مرید کی شکا بھر دوستان کے بیٹھ کر پتل دیا تم ابھی شہکے کانا کے بیٹھا جاتا اے سرکار وانسی پاک کا میرے دوستوں کو مانے آرہا ہے جو ابھی ابھی حضرت اللہ مہتی اقبال احمد صاحب وارسی سے آخمات کر رہے تھے میرے دوستوں یہ بابا چوچا آپ کے تیار میں حقیقت میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن سمجھ دیجئے کہ سرکار موجود ہیں اگر یہ آخی دیت اور ارادہ ہے تو جب چاہیے بھی جارے وارس سے پاک اپکا ہوگا میرے دوستوں توجہ کے ساتھ وقت زیادہ لینا نہیں اس لئے چاہیتا ہوں کہ آنکھ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں اور میرے دوستوں جو ہے دو تین شیر میرا پڑھنا یہ اپنا کام ہوتا ہے اور ہمیں سے اس لئے چاہیتا ہوں بیدم شاہ بیدم وارسی کا دو سے تین کلام آپ کے نظرانے حقیقت کے سامنے پیش کر گئے ہیں تیار ہے تیار ہے محبت میں سنیں گے یہ محبت والے ہی کر گئے ہیں جس کو آنا جانا آنا جانا والا تو آئے گا جائے گا جس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں دو دھائی بجے آیا میرے کا دونی پانی بڑھنے لگا لوگ بڑا پریشان ہم لوگ ہوئے اب نے کہا ہمارا جو کام تھا آپ کر چکے ہو جس کا کام ہے اس کا کام نہیں ہے آپ کا کام انتظام کرنا ہے اور جس کو جس کو بگاڑنا بنانا ہے والا پہچہ ہوا ہے جس کا کام یہ جانا ہے واللہ کا فضل ہے جو اپنا کام ہے وہ کیا جائے میرے دوستوں تبچوں کے ساتھ شیئے سماعت فرمائی کابی کا شوق ہے نا کابی کا شوق ہے نا سنم خانہ چاہیے نا کابی کا شوق ہے نا سنم خانہ چاہیے جانانا چاہیے جانانا چاہیے جانانا چاہیے جانانا چاہیے ہاں چاہیے کابی کا خانہ چاہیے جانانا چاہیے جانانا چاہیے اگر عاشق نہ ہو تو معاشق کو ایسا بھی ہو عاشق اصل چیز ہے ایسے کہا جاتا ہے بھکت کے کمجے میں بھگوان ہوتا ہے اسی طرح عاشق اور معاشق کا معاملہ ہے میرے دوستوں اس کی تشریف مجھے بہت جادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بچوں کے ساتھ شیئر سمات پر مانمائیں عاشق نہ ہو تو حسن کا ہر دیچ راکل ہے